امرا کرنا کیا خوبصورت عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کعبے کا تواف یہ تمام احکام اور مناسق ادا کرنا یہ عمرہ کہلاتا ہے اس کے اندر کچھ اور ڈیٹیلز بھی آتی ہیں ابھی ہم عمرے کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں بلکہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت کو ڈسکس کر رہے ہیں رمضان کے عمرے کے بارے میں میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ متفقن علیہ روایت ہے اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ ہے اس روایت کو بھی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے تو دونوں روایتیں جو آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ متفقن علیہ روایت ہیں درجہ صحیح احادیث میں سب سے اعلیٰ درجہ کی جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ملے درجہ حدیث میں جو درجہ صحیح ہے اس کی سات اقسام ہے تو ان میں سے سب سے اولا اقسام سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ یہی قسم ہے اللہ عزوجل توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں عمرے کو ادا کر سکیں اللہ اس عمرے کو قبول فرمائے جو لوگ اس سال اس نیت سے جا رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے جو پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کے عمروں کو بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے کہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں